مووی کی شروعات 1593 کے ایرا سے ہوتی ہے جب سپین کے کنگ فلپس دس سیکنڈ جو کہ ایک کیاتھلک بلیفز رکھنے والا شخص ہے اس نے انگلینڈ پر قبضہ کر کے کوئن ایلیزبیت کو مار کر انگلینڈ کو کیاتھلک کنگڈم بنانی کا سوچ کر وار شروع کی تھی جس میں وہ ایلیزبیت کی آرمی کے ہاتھوں ویہدر کی وجہ سے ہار گیا تھا پر اس نے ہار نہیں مانی بلکہ ابھی بھی بدلے کی آگ دل میں لیے بیٹھا تھا جبکہ ایلیزبیت اس کے فکر کیے بغیر اپنے ایجنٹ سر ریچرڈ ہاکنز کو فلپ کے پیلس میں ٹریجر چوری کرنے بھیجتی ہے ریچرڈ آسانی سے پیلس کے اندر چلا تو جاتا ہے لیکن جب وہ ٹریجر لے کر نکلنے لگتا ہے تو فلپ وہاں آ جاتا ہے اور اسے اپنے لوگوں سے زخمی کروا کر قید کر لیتا ہے پھر اس کی خبر انگلینڈ لنڈن پہنچاتا ہے لنڈن میں جب ریچرڈ کے پکڑے جانے کی خبر پہنچتی ہے تو ایلیزبیت کو ہیلپ کرنے والی ساری میٹس اپنی رائے دیتی ہیں کہ کس طرح فلپ سے ڈیل کیا جا سکتا ہے جس میں بہت سے پلے کا ذکر کرتی ہے جو سن کر ایلیزبیت اس میں انٹرسٹڈ ہو جاتی ہے ادھر مووی کا مین کیریکٹر ویلیم بل شیکسپیر دکھایا جاتا ہے جو ایک بینڈ کے ساتھ بار میں گانا گاتا ہوتا ہے لیکن سب سے الگ ٹیون بجانے پر اسے بینڈ سے نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کی وائف این اسے جاب ڈونے کا کہتی ہے کیونکہ بل پہلے ڈانسر ایکٹر اور اب سنگر بن چکا ہے لیکن پیسے کسی جاب سے نہیں آتے اسی لیے وہ اپنے کٹس کے فیوچر کے لیے پریشان ہوئی اسے یہ کہتی ہے مگر بل اس کی جاب کی آفر سے انکار کر کے اپنے اب رائٹر ہونے کا بتاتا ہے ساتھ ہی کہتا ہے کہ ان کی سٹی میں تیارٹر نہیں ہے اس لیے وہ لندن جائے گا جس پر این غصہ کرتی وہاں سے چلی جاتی ہے بل اپنی ڈریمز پوری کرنے کا سوچ کر رسک لیتا ہوا اپنا سامان بانتا ہے اور لندن کی طرف نکل جاتا ہے دوسری طرف ارل کی میٹنگز میں ارل آف کرویڈن دکھایا جاتا ہے جس کو کوئی اٹنشن نہیں دے رہا ہوتا اور اس کی سٹیٹ کو ریل اسٹیٹ نہیں سمجھتا ہوتا اس لیے کرویڈن غصے میں ڈرنک ہو جاتا ہے وہ ڈرنک ہو کر باقی ارلز کا مزاق اڑاتا جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ رائٹر ہے جو باہر سے آتی ایلزبت سن لیتی ہے اور سب کو فلپ کے ساتھ ہوئی ڈیل کا بتا کر کرویڈن کو پلے لکھنے کے آرڈرز دیتی ہے جو سن کر کرویڈن بھی ہوش ہو جاتا ہے ادھر فلپ کو ایلزبت کا لیٹر ملتا ہے جس میں ایلزبت نے اسے لنڈن پلے دیکھنے کے لیے بولایا ہوتا ہے جو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہی اس کا پلان تھا کہ اسے لنڈن بولایا جائے اور وہ ایلزبت کو مروا کے انگلینڈ پر قبضہ کر لے اور اسی کے لیے اس نے تین اساسنز بھی بولائے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ انگلینڈ کی طرف نکل جاتا ہے ادھر لنڈن میں بل پہنچتا ہے جو ایک بار میں تھیٹر کا پوچھنے جاتا ہے مگر اسے وہاں بیٹھے لنڈن کا فیمس رائٹر کرس بتاتا ہے کہ لنڈن میں سارے تھیٹر بند ہو گئے ہیں اس لیے اب وہ یہاں فیمس نہیں ہو سکتا اس لیے وہ اسے پیسوں کے لیے فلائرز دینے کی جاب پر لی جاتا ہے اور لنڈن میں ہی دوسری طرف سر فرانسس کو دکھایا جاتا ہے جو پہلے لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا تھا لیکن پلئی کا سن کر باہر آیا ہے کیونکہ اسے شک ہے کہ سپین کے لوگ پلئی کا فائدہ اٹھائیں گے اور اس لیے وہ چھپ کر ایلزیبت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے سینز شفٹ ہوتے ہیں بارڈر پر جہاں فلپ اپنی آرمی کو لے کر لنڈن آتا ہے جہاں وہ ڈسگائز کے ساتھ بریٹش سولجرز کے سامنے اپنا سامان چیک کرواتا ہے اور سولجرز کو ان کی آئیڈنٹیٹی کا نہیں پتا چلتا لیکن جیسے ہی پتا چلنے پر وہ انہیں روکتے ہیں تو وہ سب کو مار دیتے ہیں ان کے جانے کے بعد پیچھے سے فرانسس آتا ہے جو ایک سپینش سولجرز کو پہچان لیتا ہے جبکہ فلپ اپنے سولجرز کو لے کر لنڈن کے اندر آ چکا ہوتا ہے جہاں اس کا سپائے ان سب کو انگلنڈ کے سب سے بڑے چرچ میں چھپا دیتا ہے چرچ میں سب کیا سلکس مل کے ایلزیبت کو مارنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب انہیں چھپ کر مار نہ ہوگا کیونکہ ان کے بارڈر پر سولجرز کی مرنے کا پتا چل چکا ہوگا اس لئے وہ پلئے کے ذریعے ایلزیبت کو مارنے کا سوچتے ہیں جس کے لئے وہ خرویڈن کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں ایدھر بل کی بیوی اند اس کے لیٹرز پڑھ کر جس میں بل نے تھیٹر میں کام کرنے کا جھوٹ بولا ہوتا ہے انہیں پڑھ کر لنڈن آتی ہے اور اسے فلائرز دیتا دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے ان بل کو اپنے آنڈ کے پاس رہنے کا بتا کر وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن راستے میں کچھ روبرز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کیریج میں بیٹھا خرویڈن دیکھ کر اپنے بٹلر ایان کو لے کر اسے بچانے جاتا ہے خرویڈن کو سورٹ چلانی نہیں آتی پھر بھی وہ کسی طرح ان کو بچا لیتا ہے پھر اسے اپنے ساتھ کھانے کیلئے گھر لاتا ہے این اس کے گھر باتھروم کیلئے جاتی ہے تو اس کے پیچھے سے فلپ اپنے لوگوں کے ساتھ خرویڈن کے گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ پھلے میں ان کے ساتھ کھولابریٹ کرے تاکہ وہ ایلیزیبیت کو آسانی سے مار سکے اور خرویڈن اس پر راضی ہو جاتا ہے فلپ اس کا پھلے پڑتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ خرویڈن رائٹر نہیں ہے اور اسے پھلے نہیں لکھنا آتا جس پر خرویڈن اور فلپ میں بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ این وہاں آ جاتی ہے جو فلپ کو نہیں پہچان پاتی این ان کی پلے کے بارے میں باتیں سن کر انہیں اپنے ہزبن بل کے رائٹر ہونے کا بتاتی ہے جس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں جبکہ بل اپنی فلائر کی جاب میں اپنے رائیول سے ملتا ہے جو اسے پش کر کے گرا دیتے ہیں پھر مزاک کرتے وہاں سے چلی جاتے ہیں اور ان کے پیچھے سے بل کے پاس ایک سپینش پرسن آتا ہے مارکٹ کی دوسری طرف کرس کے پاس فرینسز آتا ہے جس کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ کرس بھی ایک سپائے تھا لیکن اب اس نے کام چھوڑ دیا ہے اور فرینسز اب اسے اپنے آس پاس نظر رکھنے کا کہہ رہا ہے تاکہ اگر کوئی کیاتھلک سکیم چل رہی ہو تو وہ اسے روک سکے اور کیاتھلک سپائے کو آئیڈنٹیفائی کرنی کے لیے وہ کچھ چیزیں بھی بتاتا ہے پھر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر کرائیڈن کے گھر میں بل خوشی خوشی اپنا لکھا پلے فلپ اور کرائیڈن کو شو کرتا ہے لیکن دونوں کا ریاکشن اچھا نہیں ہوتا جس سے پتا چلتا ہے کہ انہیں وہ پلے نہیں پسند آیا جس پر اداس ہو کر بل واپس بار میں آ جاتا ہے بار میں کرس آتا ہے تو بل اسے پلے کے بارے میں بتاتا ہے جس پر کرس اسے تسلی دیتا ہے لیکن پلے پڑھ کے اسے پتا چلتا ہے جس پر بل اور کرس دونوں خوش ہوتے ہیں پلے رائٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو ایان پلے لینے آتا ہے جس پر کرس اسے کہتا ہے کہ وہ کرائیڈن کو ملنے کی جگہ بتا کر اسے وہاں 50 پاؤنڈز لانی کا کہے پھر ہی اسے پلے ملے گا اور ایان یہ میسج دینے نکل جاتا ہے کرس ملنے کا وقت ہونے پر بل کو کرائیڈن سے ملنے بھیجتا ہے اور جاتے ہوئے اسے بل کے اندر ٹیلنٹ دکھنے کا بتاتا ہے جس پر بل ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اس لیے وہ پلے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کرس اسے پلے دینے نکلنے ہی لگتا ہے کہ اسے کچھ لوگ بھی ہوش کر کے لے جاتے ہیں اور جب اسے ہوش آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ لون شارکز ہیں جن سے کرس نے گھر خریدنے کیلئے لون لیا تھا لیکن واپس نہیں کیا اسی وجہ سے بولو کرس کو وہاں لائے ہیں تاکہ اسے دھمکا کر بتا سکیں کہ اگر اس نے اگلے دن تک 50 پاؤنڈز نہ دیئے تو وہ اسے مار دیں گے کرس یہ سن کر پریشان ہوتا ہے لیکن فوراں ہی حل ڈھون لیتا ہے جبکہ دوسری طرف بل این کو خوشخبری سنانے کیلئے بند تیئٹر لے کر جاتا ہے اور دونوں بل کی سکسس پر خوش ہوتے ہیں لیکن بل این کی سپورٹ نہ ہونے کی بات کر دیتا ہے جس پر این اسے بتاتی ہے کہ اس کی ہی وجہ سے بل کا پلے ایلیزبیت کے سامنے شو ہوگا اس بات پر دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور این بل کو اپنی سٹی واپس جانے کا بتا کر نکل جاتی ہے اور بل بھی اپنے گھر جانے کیلئے مر جاتا ہے ادھر مارکٹ میں کرس فرانسس سے مل کر اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک کیاتھولک سپائی کو جانتا ہے اور وہ اسے بل کا گھر بتا دیتا ہے جہاں بل وہی چیزیں دیکھتا ہے جو فرانسس نے کرس کو بتائی تھی اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ اسے فریم کیا جا رہا ہے بل فرانسس کے اندر آنے پر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے سے فرانسس سولجرز کی وجہ سے گھر کر وہاں پھلس جاتا ہے جبکہ کرس بل کا پلے لے کر کروائیڈن کے پاس جاتا ہے لیکن وہ اسے پلے کے بدلی پیسے دینے کے بجائے مارنے کے لئے سٹیب کر دیتے ہیں ساتھ ہی فلپ اپنی اصل شکل دکھا کر ایلیزبیت کو مارنے کا پلان بتا دیتا ہے جس کے بعد سب وہاں سے نکل جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد کرس کے دھوکی کے بارے میں جان کر بل وہاں آتا ہے اور اسے کرس مل جاتا ہے جو اسے ساری سچائی بتا کر مارکٹ میں جا کر کوڑ ورڈ کہہ کر فرانسس سے ملنے کا کہتا ہے ساتھ ہی اسے بتانے لگتا ہے کہ اس نے پلے کے ساتھ کیا کیا لیکن اس سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بل اس کی ڈیتھ باڈی ایک عورت کو دے کر مارکٹ آتا ہے جہاں اس کے کوڈ ورڈز کہنے سے پہلے ہی فلپ کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں کیونکہ کرس کا دیا پلے رشین پیپرز تھے جس لیے وہ اب چاہتے ہیں کہ بل انہیں پلے دی جس کے بارے میں بل نہیں جانتا جو جان کر فلپ بل کو پلے لکھنے کا کہتا ہے بل پلے لکھنے کو امپوسیبل سمجھتا کہتا ہے کہ وہ کرس کی ہیلپ کے بغیر کبھی بھی پلے نہیں لکھ سکتا جس پر اسے دھمکانے کیلئے اس کے سامنے بندی ہوئی اینڈ کو لائے جاتا ہے بل کے ماننے پر اسے ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں بل پریشان بیٹھا ہوتا ہے تو کرس کا گوسٹ آ کر اسے اپنی کچھ دنوں کی زندگی پر سٹوری لکھ کر اسے پلے بنانے کا کہتا ہے جس سے بل کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ صبح تک پلے لکھ لیتا ہے فلپ پلے پڑھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور پورا پلان کر اپنی سولجرز کو پلے کے ایکٹرز بن کر پیلیس جانے کا کہتا ہے ساتھ بل کو بھی باندھ کر بھیجتا ہے اور خود گیسٹ بن کر پیلیس میں جانے کیلئی تیار ہونے لگ جاتا ہے فلپ کے سولجرز اس کے آرڈرز کے مطابق پیلیس پہنچ کر ایکٹرز بن جاتے ہیں اور فلپ ایلیزبت سے مل لیتا ہے جو ریچرز کو واپس دینے کے بات کرنا چاہتی ہے بہرحال فائنلی پلے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں ایک اسیسن بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے لیکن کوئی اسے اپریشیٹ نہیں کرتا سوائے بل کے جو دیکھ کر اسیسن اسے آزاد کر دیتا ہے دوسری طرح فرانسز بل کے پوسٹرز دے رہا ہوتا ہے تو اسے مارکٹ میں کوڈ ورڈز کا پتہ چلتا ہے جس سے ہی وہ اندازہ لگاتا ہے کہ حملے کے سب سے بڑے رول ہائیڈ ان پلین سائٹ یعنی سامنے ہی ایسے چھپا جائے کہ کوئی ڈھونڈ نہ سکے اس کے مطابق کیا تھلکس کہیں ایسی جگہ چھپے ہوں گے جہاں کوئی انہیں ڈھونڈنے کا سوچے ہی نہ اس لیے وہ چرچ جاتا ہے جہاں اسے بچے کیا تھلکس مل جاتے ہیں ساتھ ہی بل کے پلے کا پہلا پیج بھی جس کو دیکھ کر وہ پلے کے دوران پیلس پہنچ جاتا ہے بل آزاد ہو کر ان کو چھوڑ کر نہ جانے کیلئے سکرپٹ وہیں بدلتا ہے اور خود ہی پلے میں آ جاتا ہے جس سے فلیپ کا پلان خراب ہو جاتا ہے اور جب پرینسس وہاں آتا ہے تو اسیسن ان کے کیا تھلکس کا بتا دیتا ہے جس پر ایک لڑائی کی شروعات ہو جاتی ہے لڑائی کے دوران ہی فلیپ جانی لگتا ہے اور اسیسن ایکسپلوزیف کو آگ لگانی لگتے ہیں کہ بل سب کے سامنے ساری سچائی لاتے ہوئے ایکسپلوزیف کو بلاسٹ سے روک لیتا ہے اور اس کے پیچھے کے کلپرٹ فلیپ کا بھی بتا دیتا ہے فلیپ اپنی سچائی کھولنے پر اپنے ساتھیوں کو لیے وہاں سے نکل جاتا ہے جبکہ کرویڈن کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جس پر ایلیزیبت افسوس کرتی ہے کہ اس کا ٹیلنٹ زائع ہوگا جو سن کر ان بتا دیتی ہے کہ پلے بل نے لکھا تھا مگر بل این سے لڑائی کی وجہ سے ابھی بھی اپنے آپ کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے این اور بل کا ریلیشنشپ واپس ٹھیک ہوتا ہے اور ایلیزیبت بل کا ٹیلنٹ دیکھ کر اسے کینگڈم کی طرف سے فائنینشل سپورٹ دیتی ہے اور اسے اپنی پلے رائٹنگز جاری رکھنے کا کہتی ہے پھر اس سب کے بعد پارٹی سٹارٹ ہوتی ہے مووی کے این میں دکھایا جاتا ہے کہ بل ویلیم شیکسپیر انگلینڈ کا فیمس پلے رائٹر بن جاتا ہے اور اپنے وائف اور کرٹس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ جہاں بہت سے لوگ ٹیلنٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں وہیں بہت سے لوگ محنت کر کے زندگی گزار دیتے ہیں لیکن اپنا ٹیلنٹ نہیں جان پاتے ساتھ ہی بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا مگر وہ اپنی محنت اور اپنے ہارڈ ورک کو ٹیلنٹ میں بدل لیتے ہیں ٹیلنٹ ہونے پر بھی محنت کرنی ہی پڑتی ہے کیونکہ فرس ٹرائے میں ٹیلنٹ رکھنے والے بھی سکسسفل نہیں ہوتے جیسے کہ مووی میں بل نے بہت سے پروفیشن ٹرائے کیے اور ان میں ناکام ہوا اسی طرح وہ پلے رائٹنگ میں بھی ناکام ہوتا جو وہ آلموسٹ ہو گیا تھا اگر وہ کرس کی بات مان کر اپنے ٹیلنٹ کو جان نہ پاتا اور کسی اور کے سہارے ہی سارے پلیز لکھتا جاتا کرس کی موٹیویشن کی وجہ سے ہی مووی کے اینڈ میں بل اپنے ٹیلنٹ کو اکنالج کرتے ہوئے کسی کے ہلپ کے بغیر وہیں پر اقل مندی سے سکرپ بدل سکا تھا اور فوراں پاسا پلٹ سکا تھا موسیقی